دو ایم درجے کے ناغرک کیرل کے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں اتنی بڑی عابدہ آنے کے بعد اس کو نیشنل ڈیزاسٹر دیکلیئر نہیں کیا ہے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اور اپنے پہ آنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہاں کیرل سی ایم کا ریلیت فنڈ ایک وہاں جاری ہوا ہے آپ تمام لوگ اس میں کانٹریبیوٹ کریں ساتھیوں میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں ہیں میں ان تمام لوگوں کو شکر گزار ہوں جو پچھلے دو دنوں میں ڈلی کے اندر ڈلی کے باہر جنہوں نے اس کائرانہ گھٹنا کا نندہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کری ہے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں اس پروٹیس میں آنے کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یونائٹی ڈاکنس ہیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گنہوں نے یہ پروٹیس کرایا لیکن آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آر ایس ایس بی جے پی اور نیندر موٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار سال میں جو آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے آپ نے ہمارے اندر کے خوف کو مار دیا ہے یہ آپ نے اس کیلئے سب سے بڑا یوگدان ہے اب آپ کیا کیا کریں گے سب کچھ تو آپ نے کر لیا جیل بھی بھیج دیا فرجی کیمپین بھی چلا لیا میڈیا ٹرائل بھی کر لیا بھیڑ بھی گھٹا کر دی مارنے کے لیے گولی چلوانے کی کوشش بھی کر دی اور کئی سارے لوگوں کو گولی سے مار بھی دیا اب اور کیا ہی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اندر کے لئے بیٹھا ہوا ڈر تھا اس ڈر کو پھوڑا ختم کر دیا اور کتنا ڈر آئیں گے اور ڈرنے والوں کی ہماری جماعت نہیں ہے انگریزوں سے معافی مانگنے والوں کی ہماری جماعت نہیں ہے ہماری وراثت شہید آزم بھگت سنگھ کی ہے ہماری وراثت بابا صاحب بھیمرہ امبیٹسر کی ہے ہماری وراثت روہیت ویمولا کی ہے ہماری وراثت ناریندر دھا بولکر کی ہے پروفیسر کلبورگی کی ہے کامریٹ پانچارے کی ہے ہماری وراثت گوری لنکیش کی ہے آپ نے ایک روہیت کو مارا تھا پورے دیش میں کروڑوں روہیت کو آپ نے پیدا کر دیا ہے آپ نے ایک گوری کو مارا تھا پورے دیش میں آپ نے کروڑوں گوریوں کو پیدا کر دیا ہے آپ مجھ کو بھی مار دیجئے لیکن اس بات کا آس واشن رکھئے یہ لڑائی کسی ایک انسان کو مار دینے سے یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی یہ لڑائی ہم آنکھ تک لڑائیں گے یہ لڑائی یہ ہمارے دیش کو بچانے کی لڑائی ساتھیوں انسیڈنٹ آپ جانتے ہیں انسیڈنٹ کو میں ریکیہ پچھلیٹ نہیں کروں گا تین دن سے ریکیہ پچھلیٹ کرتے کرتے میں بھی تھگیا ہوں کہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا لیکن ایک چیز جس سے بہت لوگ چوکے کہ یہ گھٹنا دلی کی کیندر میں پندرہ اگر سے پہلے ایک آلریڈی ہائی سیکیور زون جو پندرہ اگر سے پہلے اور بھی سیکیور کر دی جاتی ہے دن دھارے اس جگہ ہوا بہت لوگ چوکے صحیح مانیے میں نہیں چوکا بہت لوگ چوک رہے ہیں یہاں کے پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو ویڈیو بھی ریلیز کر دیا ہے تو اس کی تو کتنا زیادہ چوکنے والی بات ہے جو پہت بول رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ شپاتے تھے آج سامنے آکے بول رہے ہیں کہ ہم قتل کرنے گئے تھے چوکنے کی بات نہیں ہے اس سرکار نے کلنگ کا ایک انسینٹیو رکھا ہے تو اگر آپ کسی کو ماریں گے اگر آپ کو عدالت بھی خاتل صد کر دے گی اس کے بعد بھی کینڈر ملسٹر جا کے ان کو مالا چڑھائیں گے اس سرکار نے اس سرکار نے یہ بتا دیا ہے اس بے روزگاری کے دور میں جب روزگار نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی عقشنگر سمدائی کے انسان کا قتل کر دیا ہے اخلاق خاتلوں کا اخلاق کی قاتلوں کو ان لوگوں کو سرکاری نوکری دی جائے گی ان لوگوں کو اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو ترنگے میں نپٹا کے دیش کے شہید بتائے جائے گا ایک صاحب تھے کچھ دنوں پہلے بھاچپا کے لیڈر بولا تھا کہ انٹیلیکچولز کو میں مار دوں گا اگر میں ہوم مینسٹر بنوں گا تو یہ جو پورا ماحول پیدا کیا گیا ہے اس کو ڈر لگے گا کہ آپ آئیں گے بیچ میں آکے ماریں گے اور اس کے بعد آپ اس بات کو جاری کریں گے جن لوگوں نے میرا قتل کرنے کی کوشش کری میں ان لوگوں کا ایک بات بولنا چاہتا ہوں آج بھی مجھے آپ کے پرتی نیدی طور پر اتنی سی بھی گھرنا نہیں ہے اتنی سی بھی نفرت نہیں ہے اتنی سی بھی گھرنا نہیں ہے مجھے آپ کو ایک طرح ساتھا ہے آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک سرکار جو صحیح معنی میں آپ کو بھی پرشان کری بھی ہے آپ کے پریواروں کو بھی پرشان کری بھی ہے آپ کا استعمال کچھ اور لوگ کر رہا ہے اور فائدہ کچھ اور لوگوں کو ہو رہا ہے میں ان لوگوں کا پورا کا پورا وہ پورا سوشل میڈیا دیکھا آج سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں اور میں نے ہر میڈیا چینل کو یہی بولا کہ مجھے پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں تو مجھے مارنے آئے تھے لیکن ایک چیز آج پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ہے لیکن ایک چیز اگر پتہ نہیں بھی چلتا تو ہم کو ایک چیز پوری کی پوری طور پر پتہ ہے اگر کل کو بھی مجھے پھر سے کچھ ہو جاتا ہے تو میں یہاں پوری ذمہ داری لے کے آپ تمام لوگوں کو بول رہا ہوں جو انسان بھاڑے پہ رکھا گیا ہوگا مجھے مارنے کے لیے کسی کو بھی مارنے کے لیے صرف اس کو دوش مت دیجئے گا دوش ان لوگوں کو بھی دیجئے گا جو پچھلے دھائی سال میں چھوٹ فرید کی بنیاد پہ پچھلے دھائی سال میں میرے خلاف ایک کیمپین چلایا ہے مجھ کو دیش کا دشمن بتایا ہے ان تمام لوگوں کو ان تمام پروکتاؤں کو ان تمام نیوز چینلوں کو ان تمام نیوز چینل کے انکروں کو اگر کل کو مجھ کو کچھ ہوتا ہے تو میرا خون ان کے ہاتھوں بھی ہوگا جب مار تم سنگасть کرو ہم تمام نے ساتھے مار تم سنگасть کرو ہم تمام نے ساتھے